سنا ہے منہ بھئیہ کے لائل فینز انہیں بہت مس کیے سیزن تھری میں کچھ چیزیں مس کیے آپ وہ کھوچ کے لائے ہیں ہم اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ اب ہمیں منہ بھئیہ کا کریکٹر دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا اور وہ بھی ایک فلم کے اندر ابھی تو اوفیشلی آناؤسمنٹ ہوئی ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملائے کہ یہی سارے کریکٹرز ہونے والے ہیں منہ بھئیہ ہو گیا کالین بھئیہ ہو گیا گڈو پندت ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی کی جو سٹار کاسٹ ہے مرزا پور کی وہ ساری کی ساری ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس فلم کے اندر اور فلم کی ریلیز ڈیٹ ہونے والی ہے دوہزار چھبیس دوہزار چھبیس کی ریلیز ڈیٹ آناؤسمنٹ ہوئی ہے ان کی پر ایک چیز مجھے پتا چلی ہے یہ اوفیشلی ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا مجھے پر مجھے کنفرم ملی ہے یا رومرز کہہ سکتی ہو جو بھی آپ لوگ کہہ لو اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو سٹار کاسٹ ہمیں اناؤسمنٹ میں دکھ رہی ہے یہ ایکچولی میں نہیں ہونے والی مین کے جو منہ ویہا کا کریکٹر ہوگا وہ ایکچولی میں دیبین دھو نہیں کرے گا وہ کوئی اور کرے گا کون کرے گا نہیں پتا پر کوئی اور کرے گا لیکن انہوں نے اناؤسمنٹ ویڈیو جو ہے نا اوریجنل کاسٹ سے کروائیے تاکہ مووی کی ہائپ سٹارٹ سے ہی بن جا اور ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہی کریکٹرز ہونے والے ہیں اور یہ جو میں بات بور رہا ہوں نا یہ اوفیشلی نہیں ہے جہاں تک میں نے سنا ہے وہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھرگی ایکچولی میں کیا ہوگا وہ تو مووی ریلیس کے بعد پتا چلے گا پر جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اوریجنل کاسٹ نہیں ہونے والی بلکہ ایک نئی کاسٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی مرزا پور کی فلم کے اندر اب ایک پوششن میرے دماغ میں چل رہا ہے کہ یار مطلب نئی کاسٹ وہ فیل ہمیں دلا پائے گی کہ نہیں دلا پائے گی مطلب کالین بھائیہ یار منہ بھائیہ گڑو پندیت اور جتنی فیمیل سٹار کاسٹ تھی وہ بھی سپب تھی اوریجنل مرزا پور کی تو وہ فیل مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اور ایکٹر یا ایکٹریسیز پورا کر سکتی ہے پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فلال کے لیے تو اتنا یہ زیادہ کچھ نہیں ہے پر منہ بھائیہ اور پرانی کاسٹ کو دوبارہ سے دیکھ کرنا تھوڑا سا مزہ آیا ہے اگر یہ لوگ اوریجنل کاسٹ کے ساتھ یہ فلم بناتے نہ تو اور بھی زیادہ مزہ آتا اور میں چاہوں گا کہ ایسا ہی ہو لیکن سننے میں آرہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ ایک چلی میں کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگ بتانا اگر آپ لوگوں نے انمسمنٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتانا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ